مردیوز ویلکم بیک ٹو نئیم انگلیش کلب آج ہم دیکھیں گے سمری یوزنگ دا سائنٹیفک میتھرڈ جو سیکنڈیئر کی انگلیش میں پروز ہے اس کی سمری ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پر جو رائٹر ہے ڈیرل برنارٹ اینڈ لون ایڈورڈ وہ کمپیریزن کرتا ہے اولڈ ڈیز کا موڈرن ڈیز کے ساتھ وہ بتاتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے پرانے اور کانت میں تو بڑی مشکل سے اپنی پہلی سالگیرہ تک پہنچ پاتے تھے مر جاتے تھے بیماریاں زیادہ تھیں نزلہ، زکام، کالیخانسی، وائرس، خنناک، ریڈ بخار وغیرہ وغیرہ لیکن جو جو وقت تبدیل ہوتا گیا انسان نے موڈرن ٹیکنیکز کو سائنٹیفک میتھڈ کو اپنایا ان بیماریوں پر کنٹرول کر لیا آور کم ہو گیا اور آج ہم ایج کمپیٹو اور پریویس ٹیز یہ کس کی بدولت ہے سائنٹیفک میتھڈ کے یوز کی وجہ سے ہے کیا کیا ہم نے ہم نے ان بیماریوں پر کنٹرول کر لیا ہم لگزری لائف گزارنے لگ دوسرا پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز تو ہم نے ڈسکس کر لیا دوسرا پوائنٹ ہے بیٹر سینٹری کنڈیشنز پرانے عقاد میں بیٹر سینٹری کنڈیشنز نہیں ہوا کرتی تھی رستے انپیوڈ تھے پور ڈرینڈ تھے تو جو جانور تھے وہ کورا کرکٹ کے ڈھیر سے اپنی خوراک حاصل کرتے تھے اور جو پانی ہوا کرتا تھا وہ مختلف جرمز پر کانسسٹ ہوتا تھا لیکن جو جو وقت تبدیل ہوا ہمارا جو پور ڈرینڈ سسٹم تھا وہ ویل ڈرینڈ سسٹم بن گیا ہماری سینٹری کنڈیشنز بہت اچھی ہو گئیں پیوڈ رستے بن گئے انپیوڈ کی ہونے کی وجہ سے اور ہم نے مختلف بیماریوں پر کنٹرول پا لیا تھرڈ پوائنٹ ہے جی مور فوڈز اینڈ بیٹر فوڈز پرانے اوقات میں صرف وہی سبزیاں استعمال کی جاتی تھی جو مخصوص موسموں میں اگئی جاتی تھی اور ان کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن جو جو وقت تبدیل ہوا ہم نے ان کو محفوظ کرنے کا کیننگ میں پریزرویشن میں پکلنگ وغیرہ کی فارم میں ہم نے پورا سال وہ سبزیاں استعمال کی جو صرف ایک مخصوص موسم میں استعمال کی جا سکتی تھی یہ کس کی بدولت ہوا یہ یوزنگ دا سینٹیفک میتھڈ کی وجہ سے ہوا اور ہم نے وہ وہ سبزیاں استعمال کی مخصوص دنوں میں جو استعمال کی جاتی تھی وہ پورا سال ہم نے ان کا ذائقہ لیا ہم نے ان کو انجوائے کیا ہم نے شارٹ وقت میں لانگ ٹرم جو بینیفٹس تھے ہم نے ان کو گین کیا یہ کس کی بدولت تھا سینٹیفک میتھڈ کی وجہ سے تھا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس بیٹر ایٹیٹیوٹ پرانے اوقات میں لوگوں کی جو بلیف تھے وہ بڑے ویک ہوا کرتے تھے لوگ سپرسٹیشیس تھے جیسا کہ بروکن میرر پر بلیف کرتے تھے بلیک کیٹ پر بلیف کرتے تھے لیکن جو جو وقت تبدیل ہوا ہمارے تھوٹس ہمارے آئیڈیاز ریل ہو گئے جنین ہو گئے پیور ہو گئے اور ہم لوگوں نے فالس جو بیس لیس نوشنز تھیں سپرسٹیشیس کانورسیشنز تھیں ہم نے ان پر بلیف کرنا ختم کر دیا ہم مور لوجیکل ہو گئے مور ریل ہو گئے مور کریٹیکل ہو گئے اور ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہے کوئی لوجیک ہوتی ہے یہ بروکن میرر بلیک کیٹ ڈیجٹ تھرٹین ان کا ہماری زندگی پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ صرف بطونی کہاوتیں ہیں ان پر ہم نے بلیف کرنا چھوڑ دیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جو مسائل ہم سامنا کر رہے تھے آج ہم ان پر آورکم ہو چکے نائیم انگلیش کلب کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ٹیک کیر با بائی